بڑی خبر ریوہ سے جہاں میڈیکل اسٹاف کے دوارہ ریوہ کے سنجے گاندھی ہسپیٹل میں مریج کے پریجنوں کے ساتھ ابھدرتا اور مارپیٹ کا روپ لگایا گیا ہے پیڑت مطلع پرساد شکلہ نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کا علاج کرانے سنجے گاندھی ہسپیٹل پہنچے تھے جہاں گندگی کو دیکھ کر انہوں نے اس کا ویرود کیا لیکن اس پر بفرے ہوئے ڈاکٹر نے ان کے اوپر مارپیٹ کر دی جس کے بعد انہوں نے پولیس سے شکایت کی ہے اب دیکھنا ہے کہ میڈیکل اسٹاف اور جونئر ڈاکٹرز کے خلاف کس طرح کی کاریوائی کی جاتی ہے باتائی آپ کا نام کیا ہے نیرمالاترپارٹی ایم ایم کیا گھڑنا ہوئی آج کے کیا بات ہو گئی یہاں پی سری یہاں پریشن ہے میری نندکہ میں سوبے سے یہاں آئی ہوئی ہوں ساتھ بجے سے ابھی تک بیٹی تھی ایک ڈیڑھ بجے کے قریب آپریشن سے باہر نکلی ہے اور ہم لوگوں کے یہاں ہی پتہ تھا کہ پرائیویٹ روم دیا جائے گا پرائیویٹ ڈاکٹر دیکھے تھے ان کو یہاں شپٹ کیے تھے تو اس بجے سے ہم بات کیے کہ سر ہم کو پرائیویٹ روم دینے کے لیے بولے ہیں تو پرائیویٹ ڈیجیے آئیں اب اس کے بعد پر آکے بات کیے ہیں کہ مطلب پرائیویٹ روم میں بہت گندگی تھی جہاں روم دیئے تھے خالی ایک سنگل آئے بیٹ تھا اس میں جہاں ہم کو شپٹ کر رہے تھے جو جونیا ڈاکٹر ہیں گارڈ تھا گارڈ مارا نہیں آئے پکڑ رہا تھا گارڈ کر رہا تھا لیکن جتنے جونیا ڈاکٹر تھے اور وہاں جو پرچی اور چلے کے گھومتے ہیں وہ سب تھے اور گالی ماں بہن کا گالی دے کے ہم میں بولی کہ سر ایسے سے بات ہی میں بتا رہی ہوں مجھے پتہ ہے تو میرے کو بھی مارے ہیں یہاں دو چیٹا اور میرا ہاتھ پکڑ کے ڈوز دیا بولو ماندرچوت باپ کو بلا کے لائے گالی دیا ہے ہمیں چاہتے ہیں کہ اس کو اچھے سے ایلاج ہو اس کا اور ان کے اوپر کاروائی ہے آج ہمارے ساتھ ہوا کال دوسرے ساتھ کوئی اور گریب آئے گا اس کے ساتھ کیا کریں گے کیسے بات کرتے ہوں گے ہاں بتائی آپ کا نام کیا ہے مدلہ پرساتر پاٹھی ترپاٹھی جی کیا گھڑنا ہوئے میری بہن کل سام کو ایڈویٹ ہوئی یہاں پر اپینڈکس کے اپریشن ہونا تھا اور آج صبح لگبک 12 بجے اسپاس اپریٹ ہو کے باہر نکلی ان کی جو پہلے بات ہوئی تھی تو پرائیویٹ روم دینے کی بات ہوئی تھی جو کی چارج لگتا ہے اس میں اور پھر جب باہر نکالے تو ایک ایسا روم دے رہے تھے جہاں کہ میں ویسی بھی نہیں رہ سکتا اور جب میں اس کے لیے آواز اٹھایا تو میرے ساتھ سینئر ڈاکٹر نے کچھ نہیں بولا لیکن جو اسٹاپ تھے انہوں نے میرے ساتھ ہیٹ کیا سیدھے بولا تم کو کون بولا تھا کہ پرائیویٹ روم ملے گا اور میرے کو گالی کیا کم سے کم دس سے بارہ لوگ تھے ہی کٹھا ہو کر کے پورا اسٹاپ ہی کٹھا ہو گیا لیڈیز اور چیسٹ کے چھوڑ لگا ہوئے خون آ رہا ہے یہ دیکھئے آپ کے سامنے ہی ہوگا یہ ابھی ابھی کہا ہے جب بھی دیکھوا سکتے اور میرے یہاں سیر پہ چار ہیٹ کیا گیا ہے آپ پکڑ گئے آپ پور سینک بھی ہیں میں میں آرمی سے ریٹارڈ ہوں اور آپ کے میسے کے ساتھ بھی بتمیچ بھی میسے کے ساتھ بھی بتمیچ بھی گالی گلو جوا سب کچھ ہوا مارا ہے اور گالی دیا میں وہاں سے کسی طرح سے اپنی جان بچا کے ماروں ماروں کر کے بول رہا ہے تو میں کسی طرح جان بچا کے سر میں باہر بھاگ ہی ہوں میرے پیسٹ بھی اندر ہے اگر اگر اتھا کچھ ہوا تو پیر 100 ڈال کو آپ نے پھون کیا 100 ڈال کو بتایا ہوا سر اندر ڈال کیا بولے آ رہی ہیں آ رہی سر اچھا آپ نے صاحب کو بتانے موقع کہاں ملا سر گھر گھر رہے تھے پورا مارنے کے لیے بلکل گھر رہے تھے آپ کو بتاؤں کہ اپنی جان بچاؤں اور کسی ادھکاری کو آپ نے پھون کیا میں کسی ادھکاری میں اپنے ایس پی صاحب کو پھون کیا تو وہ بولو کہ پہلے آپ تھانے میں ریپورٹ کریے آپ ایکس من ہے تو آپ پہلے ڈائریکٹ کمانڈن کو فون کرتے ہیں یا تو ڈیپٹی کمانڈنٹ کو یا نیچے لیویل میں بات کرتے ہیں اس طرح سے ٹرکات یا انہوں نے ایس پی صاحب نے کلیکٹر صاحب فون نہیں اٹھائے یہ ابھی مسکر سے سار 40 سے 45 منٹ پہلے کی بات ہے میرا نام میتھلا پساتر پاچی آرمی ریٹارڈ میرا کو ڈر ہے کہ میری بہن کو اس بات سے میری بہن کو کسی بھی صورت میں کچھ ہمیں چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں اس کا پروٹیکشن دیا جائے اور کسی طرح کی لاپروہی نہ بڑھتی جائے یا تو چھوڑ دیا جائے ڈسچارج کر دیا جائے ہم اپنا کہیں بھی لے جائیں گے اور یہاں پر یہ حالت رہی تو کون آئے گا کس کے لئے بنا ہوا ہے ہسپٹل اور میرے ساتھ جو مار پیٹ کیا ہے اس کے اوپر ایکسن ہونا چاہیے اف آئی آر ہونا چاہیے اور اس کو برخواست کرنا چاہیے کیوں ریجن ہو دینا چاہیے اس نے کیوں ہٹ کیا میرے اوپر کوئی اس کے لئے بھی قانون ہے یا نہیں ہے خالی چندہ کے لئے ہے